مغل موچھو اکبر سے جانگیر سے شاہ جہاں سے اور کیا موڈی جی کیا آپ نے بھاتر شاہ زفر کی خبر پر پھول نہیں چڑھائے تھے بی جے پی کو اگر کوئی نظر نہیں آتا خالی مغل نظر آتا ان کو اب آپ بتائیے کہ کیا بادشاہ اشوکہ نے لوگوں کا خطل نہیں کیا بادشاہ اشوکہ نے ہزاروں لوگوں کا خطل کیا بولو ارسس والو اشوکہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پوشیہ مطرہ نے پوشیہ مطرہ نے بدھوں کی مندروں کو دوڑا اس کی بات جو نہیں کرتے بی جے پی اور سک پریوار کے لوگ اگر یہ غلط ہوا تو مغلوں کی وجہ سے ہوا ہم ان کو بتانا چاہ رہے بی جے پی اور آرسس کے لوگوں کو میں سورت کی سرزمین سے دیش کے پدان منتری نریندر موڈی کوئی پیغام دینا چاہتا ہوں اور یہ بات صاحب اور واضح طور پر اے بھائی رجھ جاؤ صاحب اور واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ مغلوں مغلوں کی بات کرتے ہیں ارے بھارت کا مسلمانوں کا مغلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھو ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے جو اہل دل تھے صوفی تھے جنہوں نے اسلام کو بھارت کو لایا اگر بھارت میں پہلی مسجد مغلوں نے نہیں بنائی تھی بھارت میں پہلی مسجد اگر بنائی گئی تو کیرلا میں بنائی گئی تھی وہ بادشاہ تھے بادشاہ دین کا نہیں ہوتا عالم دین کا ہوتا ہے صوفی جو ہوتا ہے اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے مگر بی جے پی مغلوں کو مسلمانوں سے جوڑ کر کہتی ہے نہیں وہ 600 سال پہلے ایسا ہوا تھا 500 سال پہلے ایسا ہوا تھا سالے 400 سال پہلے توڑی گئی اب ہم اس میں کھوٹ کے دیکھیں گے آپ بتائیے بھارت کی تاریخ کا مغلوں سے شروع ہوتی ہے بھارت یہ جو بھارت بنا اگر کوئی سنگی آپ سے کہے گا کوئی اگر مسلمانوں کا دشمن آپ سے کہے گا کہ آج مغلوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا تو ان سے پوچھتا بھارت کیسے بنا پچاس ہزار سال پہلے افریقہ سے لوگ بھارت کو آئے تھے کتنے سال پہلے پچاس ہزار سال پہلے چالیس ہزار سال پہلے ایران سے کسان آئے تھے تیس ہزار سال پہلے اسٹیپ سے لوگ آئے تھے اس کے بعد لوگ آتے گئے آتے گئے تو بھارت بنا مگر بی جے پی کو اگر کوئی نظر نہیں آتا خالی مغل نظر آتا ان کو اب آپ بتائیے کہ کیا بادشاہ عشوکہ نے لوگوں کا ختل نہیں کیا بادشاہ عشوکہ نے ہزاروں لوگوں کا ختل کیا بولو ارسس والو عشوکہ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ پشیہ مطرہ نے پشیہ مطرہ نے بدھوں کی مندروں کو توڑا اس کی بات کیوں نہیں کرتے بی جے پی اور سنگ پریوار کے لوگ مگر بولیں گے نہیں تاج محل کے نچے جا کر دیکھیں گے تاج محل کے نچے کیا ملے گا آپ کو نہیں ہم کھوڑ کے دیکھیں گے کیا ملے گا تو کیا میں بھی کھڑے ہو کر کہیں دوں کہ دیش کے پدان منتری موڈی جس گھر میں رہتے اس کے نیچے بھی مسجد ہے کھوڑی جائے اگر تمہاری آستہ ہے تو میری آستہ نہیں ہے کیا موڈی کی آستہ آپ کو ایسی کی آستہ سے بڑھ کریں یا برابریں بتاواں یہ دیش آستہ پر نہیں چلتا موڈی جی یہ دیش چلے گا تو سب میدھان پر چلتا تھا اور چلتا رہے گا بھارت کا مسلمان قرائے دار نہیں ہے حزے دار ہے آپ نے جا کر مغلوں سے ملاتے ہیں ارے مغلوں سے ہمارا رشتہ نہیں تھا وہ مغل جتنے بادشاتے ان کی بیویا کون تھی کس سے شادی کی تھی انہوں نے کیا اس کا ذمہ دار آپ مجھے بنائیں گے آپ جا کے پوچھو رنگزیب سے مجھے کیا کرنا ہے آپ جا کے پوچھو اکبر سے جانگیر سے شاہ جہاں سے اور کیا موڈی جی کیا آپ نے بھادر شاہ زفر کی خبر پر پھول نہیں چڑھائے تھے ہم کو ذمہ دار ہاں مغل اگر ذمہ دار ہے تو یقیناً اور انزیب ذمہ دار پیٹرول کی خیمت کا اکبر ذمہ دار ہے بے روزگاری کا اور شاہ جہاں ذمہ دار ہے قیمتوں میں جو اضافہ ہو رانے اب خوش ہو گئے بی جے پی والوں ہم نے مغلوں کو ذمہ دار خرار دے دیا پیٹرول کا ذمہ دار خیمت اگر پیٹرول کی بڑھ گئی موڈی جی تو اورنزیب ذمہ دار نوجوان کو نوکری نہیں ہے تو اکبر ذمہ دار خیمتیں پڑھ رہی تو شاہ جہاں ذمہ دار یہ ذمہ دار ہی ہم دینے تیار مگر ہشوکا کو کیوں بھول گئے پشیہ مطرہ کو کیوں بھول گئے ان کے بارے میں دیمہ بھولنا چاہیے نا